اسلام علیکم جو کو دوستو آپ نے انڈ تک دیکھنا ہے اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں دوستو اس ایپ کا لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہوئے آپ نے اس کو نیچے سے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے تو آپ کے سامنے اس طرح کا منی اوپن ہو جائے گا اس کے بعد دوستو آپ نے کیا کرنا ہے میں نیکسٹ آپ کو ہوتا تھا یہاں سے آپ نے اس کو نیکسٹ کرنا ہے پھر نیکسٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے پھر نیکسٹ کرنا ہے اور آپ نے یہاں پر گرانڈ پرمیشنز کے اوپر کلک کر دینا ہے گرانڈ پرمیشنز کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ نے اللاؤ کرنا ہے اور نیکسٹ کر دینا ہے اس کے بعد پھر آپ نے اوکے کا بٹن پریس کر دینا ہے تو دوستو یہ ایپ کا آپ کے سامنے چل جائے گا اور اس طرح آپ کے سامنے پلس کا مینیو بنا ہوا آ جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے پلس کے بٹن کو پریس کرنا ہے پلس کے بٹن کو سیلیٹ کر کے اور آپ نے جو بھی ویڈیو آپ اپنے سٹیٹس پر لگانا چاہتے ہیں چاہے اس کی جتنی مرضی ڈیوریشن ہو تو یہ دیکھیں میں ایک ویڈیو سیلیٹ کرتا ہوں یہ ایک منٹ اور دو سیکنڈ کی ویڈیو ہے میں نے اس کو سیلیٹ کر لیا تو سیلیٹ کرنے کے بعد دوستو یہ ویڈیو میرے سامنے اوپن ہو گئی ہے اب میں نے کیا کرنا ہے نیچے سب سے شور کا بٹن منا ہوا نظر آ رہا ہے دوستو آپ کو اس نے شور کے بٹن پر ہم نے اس کو کلیک کر دینا ہے ہم نے سب سے اوپر اس ویڈیو کو چیک کا نشان لگانا ہے پہلے دوستو چیک کا نشان لگانے کے بعد آپ نے شور کے بٹن پر کلیک کرنا ہے تو یہ ساری ویڈیو آپ کے سامنے آ جائے گی اب آپ نے ٹک کے نشان کے اوپر آپ نے کلک کر دینا اس کے بعد یہ ایڈ اوپن ہو جائے گی آپ نے ایڈ کو بند کر لینا ہے تو آٹومیٹکلی وہ خود با خود ہی دوستو آپ کے سامنے آپ کا وٹس ایپ سٹیٹس جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا اب آپ نے کہا کہ اپنے مائز سٹیٹس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے نیچے رائٹ کورنر میں گرین کر رکھا تیر کا نشان بنا ہوا نظر آ جائے گا آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہ جتنی ویڈیو ساری آپ نے جسٹ پھر اس کے بعد اوکے کا بٹن پریس کر دینا ہے یہ پوری کی پوری ویڈیو دوستو آپ کے سامنے جو ہے وہ سینڈنگ سٹیٹس پر چلی جائے گی اور آپ ایک منٹ بعد اپنا موبائل چاک کریں گے تو پوری کی پوری ویڈیو دوستو آپ کی سٹیٹس پر لگی ہوگی چاہے وہ جتنی مرضی لمبی ویڈیو ہو دوستو اس سوفٹر کی وجہ سے آپ اس کو مکمل ویڈیو کو سٹیٹس پر لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے سکرین میں سب سے اوپر وہ اپلوڈنگ کا نشان آ رہا ہے تو وہ یہ ویڈیو جو ہے مکمل طور پر اپلوڈ ہو رہی ہے آپ اس طرح کوئی بھی اور ویڈیو جو ہے وہ سیلیکٹ کر کے اس کو سٹیٹس پر لگا سکتے ہیں آپ اس پر لگا سکتے ہیں